مجمع تکافی سارے اس حلوات سارے پڑھو بلندہ وازمائے دست دعا میرے مالک میرے خالق محمد و علی محمد سرکار دوازتی تمام ازادار اندہ ٹورایا بانی مجلس سید تارک شبیر شاہ صاحب انہ دے پر خلوص احتمام سرکار دے عزت دار مداخنہ دی پڑھائی اور محکیر دنوکری اپنی بارگاہ رب العزت اس قبول فرما آمین ضرور اکھے کرو سارے اکھے کرو معصوم فرمے دن کنجوس ترین او انسان جڑا سالے کلو منگدہ کجھ نہیں میرا مالک بانی مجلس تے رزق مال جان اچھ پر قطع تا فرما عزی و سماوی و علیاتو ہمیشہ محفوظ رکھ میرا اللہ انہ نے جلی جلی دعا ذمہ سالے لگائی اس انہوں پوری کار بانی مجلس تے جتنے بھی بیمار ہیں اس بیمار دا غاستہ جلہ چالیس سال رتر ہوں گا انہوں نے شفا اور طویل زندگی عطا فرما ہر دعا زبان تے نہیں آسکتی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راست و واقفے خاضرین جلی دعا دے لے چلے کے ان پوری نہ کار میرا مولا بیمار سہتیاب ہوں گے بے گناہ کے دریہا ہوں گے مسافر خیر نال آپنی منزل تے پہنچیں آخری خجدہ ظہور جلدی ہوگا والدش جتنے ازاداراں میرے ذمہ دعائیں لائیں میرا مالک پوریاں کر تاکہ ہر دعا بارگاہ رب العزت شرف قبولیت حاصل کرے قبولیت واسطے سلوات بلندہ واضح اللہ حمد صلی اللہ محمد الوال محمد ماشاءاللہ مجلس پا کے جا کے جس وقت بھی دعا منگو مکمل اعتماد نہ لیں رائی بھر بھی شک نہ ہوئے شکہ جائے پھر دعا قبول نہیں ہوں گی چونکہ قبول کرنا لے آپ موجود ہوں گے جناب جیسے ذہین ذہنہ دا ایک بہت چھوٹا جا خطیبہ میری یہ کوشش ہوں دی کہ جتنا بھی ہو سکے اے ذکر پاک اتنا ہی عدب نال خوبصورت نفذہ نال کیتا جائے چونکہ ذکر و سلطان دے جس سے ہنے عالم اچ رزق عدب تقسیم کیتا مہک دے ہوئے جاگ دے ہوئے بازمیر تے غیرت مد لفظان آل اے ذکر کرنا چاہاں بزرگ تشریف فرمائن نوجوان بھائی بیٹھن میں جتنے لفظ مدحد سرائی ویچ استعمال کرنے میرے ہر لفظ علی و علی اللہ پڑھیا ہوئے ہیں سردار میں آگ سکتاں کہ میرے لفظ نجفی بھی ہیں کمی بھی ہیں کربلائی بھی ہیں مشہدی بھی ہیں میرا ہر لفظ مولد ازوار ہے آو دیدہ زیب محفلے میں احساسات دے آئینیاں تو جذبات دی شیشہ گری کرنا چاہنا پہلا پہلا جمرہ جناب دے ذوک غیرت دی نظر کر رہے ہیں ذوک سلیم دی نظر کر رہے ہیں اور تو آڈے کے گزارش اتنی ہے چونکہ ہونے حوامہ دا سفرے سبامہ دا سفرے فضامہ دا سفرے خلامہ دا سفرے سمامہ دا سفرے شہ پرے ولایت تیار رکھو توجہ چانا کی بلا اللہ دی پوری کائنات اچھ آپ مجھے دیکھیں گے اللہ دی پوری کائنات اچھ ذاتِ واجب دے خلقی ہو جہان اچھ سہنِ عالم اچھ جیستی جتی دی دھور دی تنویر نال عرشِ عظم دا چہرہ منغور ہووے اس خوب صورت نو حسین آدھے ہاتھ بولند کرو ہائے گاری اچھا ناراض نہیں ہونا یا علی سارے بندیاں نہیں آکھے یا علی آکھیں ڈر لگ دے یا علی آکھیں ڈر ختم ہو دے جرت نال طاقت نال سینے بھی طاقت ہائے گاری یا علی علیہ السلام بسم اللہ یا علی آکھیں ڈر نال تے فائدے بڑھے عدی بھائی یا علی آکھیں ڈر نال زندگی زیادہ ہوں دیئے یا علی آکھیں ڈر نال بندہ عزت دار بندے یا علی آکھیں ڈر نال بیماروں میں شفاہ مل دیئے لو میں حدیثِ رسولِ سکلین کوٹ کر رہے ہاں یا علی آکھیں ڈر نال شجرہ مشکوک نہیں رہنہاں حد بلند کرو حد نقصان نہیں ہوا دا حد بلند کرو حیدری یا علی علیہ السلام شیعہ ہوئے سنی ہوئے کوئی بھی ہے یا علی اکھنا فرض ہے پاک رسول دی حدیث نہیں کہ یا علی توجہ اللہ دی ذات نو جہنم بناون دی ضرورت ہی نہ آئی اگر پوری دنیا تیرے نال محبت کر دیں آو عزتدار لوگو ایک جملہ میں ہو رہنا نال لے جاؤ نقشو بریں گے جب بہار آئے گی توجہ چاہنا کی بلا بہت توجہ جیڑا رب زائے زندگی دے جیڑا رب زائے زندگی دے بے آبو گیا تیرو تار سہرہ وچ وحدت رسالت اور ولایت دے چراغ روشن کرے اس محسن حسینہ آبادر سہرے بولو حیدری بسم اللہ آبادر بسم اللہ یا علی سارے آکھو حتمولم کرو حیدری حسین ایک ایسی منفرد شخصیت ہے جس نے منن واسطے کلمہ گو ہونا بھی ضروری نہیں سرکار حسین نے منن واسطے غیرت مند ہونا ضروری ہے ہر اوہ بندہ حسین دا ممنون ہے جیڑا اپنی دہلیز عبور کرے تو اس نے پتا ہو بھی اے میری ماں ہیں اے میری بیٹی ہیں اے میری ہمشیر ہیں اب مجھے دیکھیں آپ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو ہوئے 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 نہ 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 جیڑا بندہ بودھنا لی زبان رکھ دے وہ بولے جیڑا گنگے کوشش کرے حسین دی مجلس شفایاب ہو کے جائے میں توجہ چاہنا میں کیا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو آئے آئے حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے اوہ ہو ہو اللہ اکبر حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے اوہ گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں یہ الہی کے ذمہ داری ہے آپ بھی بولیں حیدری یا حیدی یا حیدی علیہ السلام گل سنو لفظ کہنے والے کا کچھ نہیں جاتا لفظ کہنے والے کا کچھ نہیں جاتا لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں اور مولا دے ممبر تکھڑا فطری طور تک شائرہ میں دسا کہ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا آئے آپ آئے آپ بسم اللہ لوگ کی بلا توجہ چانا بات اور یہ حسینیتیں فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں مسافر کربلا تک آگیا اللہ اکبر اصحاب یوں حسین کے چاروں طرف میں تھے توجہو 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 حسین کی ویہن کی بلا اصحاب یوں حسین کے چاروں طرف میں تھے توجہو حسین کی ویہن جیسے کہ حاجیوں میں ہو کعبہ کھڑا ہوا آہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چلو اب مجھے دیکھیں فنا کو دشت بقا میں اتار سکتا ہے چلو لفظ سکتا کار دیتے ہیں سکتا نہ چھا جائے فنا کو دشت بقا میں اتار دیتا ہے یہ بے قسوں کا مقدر سمار دیتا ہے یہ بے قسوں کا مقدر سمار دیتا ہے تلاشِ آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے آب آدھ رہو ہاتھ بولند کرو حیدر میرا مولتون ہمیشہ آب آدھ رکھے گل سنو آدمی ایک لفظ ہے اچھے برے کے واسطے ایجے کہلے نا آدمی ایک لفظ ہے اچھے برے کے واسطے جو کسی کا درد بانٹے اس کا نام انسان ہے ہائے 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 جو کسی کا درد بانٹے اس کا نام انسان ہے سرکار اس سے واسطے پاک حسین نو محسن انسانیت آتیا ہے اگر انسانیت دیوچ نبی یہ تے حسین اس نے بھی محسن کوئی ولی یہ حسین اس نے بھی محسن میں توجہ چاہنا اللہ عزمت اللہ اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا اب میں پوری توجہ چاہوں گا اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا ہوا یہ موجزہ سب کچھ سجھائی دینے لگا دکھ لگے گا میں انہوں اس بندے تجیرہ علی یون ولی اللہ پڑھ دے چاہے ہو شیعے چاہے ہو سنیے مندہ ہے علی نو پاک حسین نو اپنا محسن مندے تے پھر خاموش رہ گیا پھر نصیب بھی اس بندے دا میں توجہ چاہنا بیا کہ اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا ہوا یہ موجزہ سب کچھ سجھائی دینے لگا حسین آپ کے خیمے سے کیوں کوئی اٹھتا چراغ بجتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا ہاتھ بولند کرو ہائی دری ہو ہو ہاتھ بولند کرو اللہ اکبر اللہ ازمت اللہ چراغ بجتے ہی اللہ دکھائی دے ایک صلوات سارے پڑو بولند آواز میں جھونکی میں آپ پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں گا اور میرے رکیبوں سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہیں میرے رکیبوں سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہیں اٹھا کے ایڑیاں چلنے سے قد نہیں بڑھتا آو دہلیز حسین تھے جتنا جھک جاؤگے اتنے بڑے ہو جاؤگے ایک صلوات سارے پڑو بولند آواز لہو جی میں چونکہ قرآن ذکر محمد و آل محمد کہ حکم قرآن اٹھے ٹھر کے خوبصورت کر کے پڑھن دا قصیدہ میں پڑھنے گا اتواری دعا ہے میں نے میرے بھائی نے کہ بانی مجلس سید تارک شبیر شاہ صاحب نے بھی ایک قصیدہ دا حکم دیتے اسے قصیدے دے دو اور ترے شابان المعظم دی دربیانی راتے ہون جس دا تُس ہاں حکم دیتے نا اسے میں انتیس ہواں گولڈ میڈل حاصل کی تھے این ایٹ تے چیک کرو نا کوٹلا حاجی شاہ لیاوچ او میں بعد اچھ پڑھ دا پہلے ایک قصیدہ پڑھنے لگا جو حسین کاؤن ہے حالانکہ کسے نبی دی جرت نہیں اس گھر دے متعلق دس ہے چونکہ اس گھر نو یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے اور جاندہ ہی کوئی نہیں انجھے گئے لے نا کبرا اعجاد جنویدہ کلم پوری توجہ چاندے حسین کاؤنے انتہائی توجہ اللہ کی ہے پہچان حسین ہر زبان میرے نل بولے اللہ کی ہے پہچان حسین ہر جگہ ہے خدا ہے ایسے ہر جا ہے پہے ہے یہ بھی جلوہ گر ایک وہ ہے ایک سلطان حسین ہاتھولند کرو حادر اللہ حادر یالی علیہ السلام سارے بولو یالی علیہ السلام میں دو سلطان دسل ایک سلطان اللہ ایک میں سلطان دسل حسین بسم اللہ شہباز اعقل دی پرواز وکھنی جبریل فکر دی اڑان وکھنی او کیسا سلطان ہے حسین کیسا سلطان ہے لوجی ہلوت فلینے فرق وکھنے ایڈین شائرہ نہیں ہو گزری دیوی روپ کو مار حسین کے اگر حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا ہماری بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا توجہ چانا ایجاد جنوی چیلنج کرے اللہ کیسا سلطان ہے کہ حسین کون ہے حسین کون ہے توجہ چانا اس کے گدہ مار کے بھی کب مرتے ہیں میں بال نہیں میں ہواچ تیر نہیں ماریا ہاں اس کے گدہ مر کے بھی کب مرتے ہیں کوئی ماتمی مومن دنیا تو ٹرے لہد چلہا کی تھی اثرہ کے تلقین نہیں پڑھ دے اس ماہ افہام سن سمجھ کہ سوندہ سمجھدہ ہوئی ہے جلہ جیندہ ہوئے امتہائی توجہ چانا ایسی کے گدہ مار کے بھی کب مرتے ہیں ایسی کے گدہ مار کے بھی کب مرتے ہیں اسے سجدہ خود یہ بھی کرتے ہیں اسے سجدہ خود یہ بھی کرتے ہیں دیکھ ایک نوری سنگ میں کا بولی روپ کماری وہ اللہ ہے سب کا پار اپنا ہے بھگوان حسین ہیدری بولو بس لے رہاو ایک مصرہ اور پڑا مزاج مہکتے میں بہنچتے نہیں بن رہا سلامت رہاو چار ہجری تریش شابان المعظم چھوٹے مصطفیٰ نے بلکہ جاکا مصطفیٰ نے شکل حسین اچھ زمین تے پھیرے سان کی تے توجہ چاہنا اللہ عزمت اللہ تنزیل پل عرض کیتا حسین آئے چھ ہزار سال اطابِ الٰہی دا شکار ریع فطرس وہ کمل تاریخ ہے توجہ چاہنا جبرائیل گزرن نا اس ویکیا کے چیف آف انجل سٹوف جا رہے ہیں آواز دیتی ہے سر جی نوکر بھی تھے جبرائیل آگن فطرس کیا آلے بس جی گزر رہی ہے کتے جا رہے ہو آج بہت بڑا طبیب دنیا تے آئے آہ توجہ چاہنا آج پنج تن پورے ہو گئے جس دی وجہ تو آئے تطہیر رکی ہوئی آئی ہے آہ 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 آگی ہے آہ سر جی اسے طبیب دا واسطہ ہے میں انہوں نہ لے جاؤ چلو لے کے آگے آپ دیکھیں گے جھولے شاعر ہی ہوں دے میں شاعر مند دا ہی اس بندین ہوا جنہا منظر بکھا دے کہ اے کم ہو رہے جھولے دے کو رکھے آہ حسین نے مصطفی نگاہ منہ لکھے ان پہلی سطر جو میں لفظ پردہ استعمال کی تیا دو باری لکھنے کیمے ہوئے توجہ چانا حسین دے یا قوتی لا مصطفی لا متحرک ان جنبے سے چاہے کیوں آئیں اے آواز دیکھے گل کے لیا دے لینے کو پر آیا ہوں تیرے در پر لینے کو پر آیا ہوں تیرے در پر لینے کو پر آیا ہوں تیرے در پر کر دے آتا پہلے سے بھی بہتر کر دے آتا پہلے سے بھی بہتر دل ہے میرا ان پہ لکھا نور سناد علی ہو کسمت یوں نکھرے ہو ناؤ کر پہ کر احسان حسین باہتر باہتر حکم پورا کر لما حسین کیسی خوبصورت اور محبوب ترین شخصیت ہے میں توجہ جانا ہوں یزید اس لیے کربو بلا نہیں آیا کہ تیرے خوفے بزرگاں جگر کے پار گیا کہ تیرے خوفے بزرگاں جگر کے پار گیا بھلا وہ حاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا کہ جس کا باپ حسن کے کلم سے ہار گیا حسین محسن انسانیت حسین آخری درجے دے مطمئن انسان دناؤں ہے ایک لفظہ کھا کہ جنہا اپنی دنیا بیچ اتنا مطمئن ہوئے تھوڑے نال رلن تاں پرواہ نہ کرے زیادہ چھوڑ جا من تاں پرواہ نہ کرے ایسا جینا میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے جس کا کعبہ تواف کرتا ہے جس کا کعبہ تواف کرتا ہے وہ مدینہ میرے حسین کا ہے ہتھ بولند کرو ہائے داری ہائے داری ہائے داری یا علیہ السلام ایسے مصرے واحدے جتنی دعا دے لو تھوڑی ہے جتنی دعا کرو وہ تھوڑی ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے جس میں رب بھی زمین پہ آتا ہے جس میں رب بھی زمین پہ آتا ہے وہ مہینہ میرے حسین کا ہے جس میں رب بھی زمین پہ آتا ہے جس میں رب بھی زمین پہ آتا ہے وہ مہینہ میرے حسین کا ہے یا علیہ السلام جس میں رب بھی زمین پہ آتا ہے جس میں آیات ساس لیتی ہے بس وہ سینہ میرے حسین کا جو میں حط بلند کرے ہیں علی والا حیدر بولو جس میں آیات سانس لیتی ہے بس وہ سینہ میرے حسین کا اللہ تو انوازتہ رکھے اچھا نکتہ انجی لگ دے نا اس طرح سارے دسو جو نہیں بولے انجی لگ دے جو میں دسے ہوں جی لگ دے بولے یا کرو اللہ تو انوازتہ رکھے کیا کرینا میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے جس کے کترے ہیں نکتے کر آکے جس کے کترے ہیں نکتے کر آکے وہ پسینہ میرے حسین کا ہے بولو بولو یا علی علیہ السلام ایک سلوات سارے پڑے بلند آواز تھک گئے ہو بسم اللہ اللہ توانا سایہ ہمیشہ قائم بزرگان دے سایہ ہمیشہ قائم رہے میں بارگاہ رب العزت اچھ ہمیشہ دعا گو آم پتے شاہ جی کیے کسے اور دی گل نہیں میں اپنی گل کر دا کسے اور دی کر رہا تو کوئی بند آگ سکتے کہ میں تھے بڑا امیر آدمیاں ٹھیک ہے میں اپنی گل کر رہا عزت بھیکاریوں کی برہادی حسین نے عزت بھیکاریوں کی برہادی حسین نے عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین نے اللہ تو انوستہ رکھے ایک کسیدہ پیش کرنا لگا اللہ کا ہے علی ستارہ اللہ کا ہے علی ستارہ اللہ کا ہے علی ستارہ ستارا ہے اللہ کا ہے علیم ستارا ہے اس نے ہی ارشو کو اس نے ہی فرشو کو اس نے ہی ارشو کو اس نے ہی فرشو کو حکم اکبریہ سے سامارا اللہ دے حکمنات بولو حیدری عدی بھائی تو انہیں مجمع ناراض میں انہیں بولے یا نہیں سہی جلیہ میں مسرہ پڑے ٹھیک ہے میں ہون زیادہ سونا کر کے پڑھ دا شاید اس تو زیادہ بولن توجہ چانہ اللہ کا ہے علی ستارا ہے اللہ کا ہے علی ستارا ہے اس نے ہی ارشو کو اس نے ہی فرشو کو حکم اکبریہ سے سامارا سامارا اللہ کا ہے علیہ حد بولند کرو حد دا نقصان نہیں ہو دا حیدری سارے بولو علی والے شیعہ سنی ملکے بولو حیدری سلامت رہاو میں بسم اللہ کرام ہمیشہ بستی رہاو اللہ کا ہے علی ستارا توزی نہیں خیبر دا میدان خیبر خیبر نام کیوں اس جگہ دا میں نے پتہ سو جان دے خیبر مرحب مرحب دے باپ دا نام اختب اختب دے باپ دا نام ہی ہی دے باپ دا نام خیبر توجہ آپ نے کاملہ مخلص ہونا ساید ہے توجہ چاہنے آلو جلو تھے نے لفظ مرحب دے کیا معنی ہے کیونکہ مرحب عربی زبان دے لفظ ہی نہیں عبرانی زبان دے لفظ ہے اس دے معنی ہے چھوپی ہوئی شیعہ مرحب چھوپی ہوئی چیز تجڑہ اللہ اور رسول دے چھوپے ہو دشمن نو بار کڑ کے میدان چھو ٹوٹے کر دے ہو سبا حادر نو علیہ ہون سر چاہو انتہائی توجہ چاہنا رسول اعظم بولایا چالیس میں دن پاک نبی نے پاک رسول نے علی مولا نو بولایا تے علی مولا دی سواری دے نام پتہ کے آئے میں اپنی ہاں کھانا لپڑے اس پہ تاویہ آج کلتے زاکری سوکھی ہوگی نا ٹیپاں تو سینھی آتا توجہ چاہنا اس پہ تاویہ رسول دے حکم تے علی سوار ہوگی نا اس پہ تاویہ تے سوار ہوگی نا وقت حد پہ رہے اس پہ تاویہ بہت جلدی ہے بلکہ بہت ہی جلدی ہے رسول بولایا توجہ تیرا پروگرام کے آئے اس پہ تاویہ اندھو اکھ بہت کیا جات چہ سک مردگی نا جذبِ ہوا سے پہلے عرشوں کے زینے پہ ہوگے اگلے یہاں پچھلے یہ پا مرحب کے سینے پہ ہوگے آباد رہو آباد رہو سارے بولو اگلے یہاں پچھلے یہ پا مرحب کے سینے پہ ہوگے اگلے یہاں پچھلے یہ پا مرحب کے سینے پہ ہوگے اے میرے پیشوار میں مچا دوں تہلے کا کر کے تو دیکھو زارہ اشارہ ایک کسی داہرو پڑھا بابا جو تھا گیا تو میں چھوڑ دینا اگر سن دیو تھے آج جڑہ دین ہے اجرات گیارہ شابان الموزم ہیں آج شہزاد ہے عمقان پاک علی اکبر علیہ السلام دی آمد شادی یوسف نو علی اکبر دے حسن دی چاند کرنا نال سمارا گئے نال یوسف قرآن دی ایک صورت ہے اے حسن دا مکمل قرآن ہے کہ خلق جب خدا نے حسینوں کی سلطنت اکبر کو اہل جان کے حاکم بنا دیا میں کرتاس و کلم لے کے نا میں پوری توجہ چانا کرتاس و کلم لے کے میں اکی علی اکبر دی منقبت کرا ایک آواز آئی اجڑی آواز آئیے نا میں او سے نو کلم بن کی تے لو جی لطف لے رہے میں نو قسم محمد و آل محمد دی کوئی بندہ میں نو آکے نا شاہ جی کہ اے پوری جاگیر سالح علاقہ نہ کروالے تے علی اکبر دے اجڑا کسی دے اس دا فرد اول اور فرد ثانی دے دے میں پیر دی تھوکرنا بارا دنیاوی جہد آدمی حقیقت ہے پاک حسین دے ممبر تے کھڑا ہو کے میں بات کر رہے ہیں آؤ آواز کری آئی علی اکبر کی منکبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے دینے آ لیو دینے آ لیو جیلم آ لیو عدب سن سکتے ہو آؤ پھر سر چاو انتہائی توجہ جانا علی اکبر کی منکبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے جسم آزان میں بھی نام سکا جوڑ کر اپنے ساتھ رکھا ہے ہاتھ بولن کرو حیدری اللہ عظمت اللہ اللہ عظمت اللہ علی اکبر کی منکبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے جس نے آزان میں بھی نام سکا جوڑ کر اپنے ساتھ رکھا ہے فرد سنتے گا اور توجہ جانا علی اکبر کی منکبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے جس نے آزان میں بھی نام سکا جوڑ کر اپنے ساتھ رکھا ہے حالی اکبر کے جسم میں کیوں کہ نور پر وردگار بستا ہے جس نے بازار مصر لوٹا ہے اس کے وہ ناکش پا سے سستا ہے آخری حلالی تک حیدری یا علی علیہ السلام سار چاہو حلالیو اس تو بڑے مصرے نہیں ہو سکتے جنا مصرے میں پڑے لگا انتہائی توجہ چانا آج کاؤن علی اکبر ہے توزی نہیں تشری نہیں مصرہ پیش کر رہے آ اس متوں کے فلک سجانے کو پاک لیلہ کا چاند نکلا ہے اللہ اکبر انتہائی توجہ چانا اس متوں کے فلک سجانے کو پاک لیلہ کا چاند نکلا ہے شمس کو میں نے تول کر دیکھا اس کے تلووں سے ماد نکلا ہے اس کے تلووں سے ماد نکلا ہے چاند ہوتے ہیں اس جگہ روشن ہے جس جگہ پر یہ پاؤں رکھتا ہے چاند ہوتے ہیں اس جگہ روشن ہے جس جگہ پر یہ پاؤں رکھتا ہے چاند نہیں اس کے مسکراہت ہے دھوپ اکبر کے تن کا صدقہ ہے نا 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 داد میں مجھے دیئے مزدور ہوں محنت کا سلہ مانگ رہا ہوں جرہ بندہ ہوں تک نہیں بول سکے آپ مصطفی حتہ تھے بلکہ رہل امامت تھے حسین قرآن حسن رکھے اب دیکھیں مجھے آسمان دے پاسے اشارہ کر کے حسین آواز دے کے گل کریا دے فخر یوسف مجھے عطا کر کے ایک زمانہ ملا دیا مجھے کو فخر یوسف مجھے عطا کر کے ایک زمانہ ملا دیا مجھے کو علی اکبر کو ساپ کر مجھے کو میرا نانا ملا دیا مجھے کو سن سکتے ہو عطا کر سن سکتے ہو ہوتھ بولن کر کے ہوتھ بولن کر کے حیدری علی اکبر کو ساپ کر مجھے کو میرا نانا ملا دیا مجھے کو ہاں میرا نانا ملا دیا مجھے کو جیسے نانا کی مہجبی میں تھا نور ماتے سے وہ نکلتا ہے مجھ کو نانا کی یاد آتی ہے جیسے یہ کروٹے بدلتا ہے حیدری ایک مصرہ پڑھے لگا بولو کبلا ایک مصرہ پڑھے لگا بہت توجہ ہو دکھ لگے گا جلے بندہ ہو نہ بول سکیا کوئی چیز تیار کرنی ہوئے میٹیریل چاہید ہے نا اچانتہ ہی بنی ہے کپڑا پھر دیکھو نہ دھاگے ہر چیز پھر اوزار جنہ دنال بندے نے ٹھیک ہے ایجا جھنوی چیلنج کرے علی اکبر نو اللہ کی میں بڑھائے اس ذات خدا نے ذات واجب نے پاک علی اکبر علیہ السلام نو کی میں بڑھائے انتہائی توجہ چانا اس کا نوری بدن بنانے میں ہر کی وحدت میں آیتیں گونڈی اس کا نوری بدن بنانے میں ہر کی وحدت میں آیتیں گونڈے رحمتوں کے پرم پن گھٹ میں ہے نواج بین آیتیں گونڈی ہے نواج بین آیتیں گونڈی کس کا چہرہ یہ کس کی آنکھیں ہیں کس کی عادت کا خلاسہ ہے کبریہ نے کہا علی اکبر میرے محبوب کا سرابہ ہے بسم اللہ ہاتھ بولا یروحہ دری کبریہ نے کہا علی اکبر میرے محبوب کا سرابہ ہے اور سید اجازت دیں دے وہ پاک بی بی زینب سلوات اللہ علیہ حدی عظمتہ کسیدہ پڑھا سلام سیدہ دیدار سلام اللہ 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 سلام اللہ اللہ زینب تو ظلفکار سے دو ہاتھ بڑھ گئی زینب تو ظلفکار سے دو ہاتھ بڑھ گئی خنجر کی دھار کٹ دی چادر کی نوک سیدہ جہان میں جو ہے دین حق کی پیشوہ جس کو عرش کہہ رہا ہے ہر کوئی وہ حقیقتن ہے جس کا نقش پاہ ہے آلیا میں فقیر دنوں کر آم ایک راز ہے آئے آئے بولو علیہ السلام سارے بولو اللہ آہو اکبر انتہائی توجہ چاہنا آہو زے سے زینتِ علی کا ایک راز ہے یہ سے یا نبی یہ آپ کی نماز ہے حضر سے زینتِ علی کا ایک راز ہے یہ سے یا نبی یہ آپ کی نماز ہے نون سے ندائے حل اتا کا پھول ہے بے سے یہ بطول کے لیے بطول ہے بس دے رہا ہو سلامت رہا ہو کیسا منظر ہے واہ واہ بھی کر رہے ہو اکھاں بھی چال رہے ہیں رو بھی رہے ہو اصل شایدی نام ایسا ہے نام جو ام المسائد ہے اللہ تو انہوں سے رکھے لٹی گئی ہے پنج منٹھ اور میں پڑھنے بس سلامت رہا ہو کاؤں لٹی گئی اپنے دور دی زہرہ بھیاں قربان کر آہاں اوہ لٹی گئی ہے مسلح تے آوے آہاں کنیزہ گھنا وینا شایدی زیادہ نہیں ترہے قدمہ دے بعد آکھے آہاں تھک پئیاں میں آپ قربان میری اولاد قربان میری ادھیاں قربان قرآن پڑھنا ہوئے آہاں قرآن کھولن تو پہلے فرماوے آہاں میں قرآن پڑھنا ہے میرے بابے دے حجرے جو ایک میرا بابا تا نہیں بیٹھا شایدی سان چھینوچ پہلی واری میں زیارات تے گیا آپ دی سابد نال اسے بازار شاہ مچ گئے سڑنال بکر شہر دی ایک سیدزادی آئی جنے میں بازار شاہ مچ گئے بازار دا مہاول ڈٹھا ایسا مہاول آئی بے واس ہو گئی سیدزادی انہیں چادر لہا کے زمین تے سٹی تے ماتم کی تا زوار ٹکرہ مہرن لگ پایا آپ دی سابد گول جا کے حجر کے آکھیں میں سیادہ میں تیری میند کرے نہ کوئی زوار مروے سی چادر کر سیدزادی حق کر مار کے فرمایا آپ دی بھرا چادر بہادت کرے سام پہلے شامیانو پوچھ زینب دا کہڑا جو ماتم کرو زینب دا کہڑا جو رمائی یا زہرہ اللہ تو نوستہ رکھے ایک جملہ پڑھنے تیرے ماتم دیواستے تیری اکتے واجبیں میڈو ڈیکھو تو انہیں دل کرسی ماتم کرن تھے یا زہرہ بلکل قریب آئی حلب اللہ اکبر نیڑے ہائی حلب ایک باری میری الوکھنے ہر بندے میری الوکھنے تو انہیں دل کرسی ماتم کریں سو اللہ اکبر نیڑے ہائی حلب قریب آئی ایک اوٹھ ہولے تردہا سوسطرفتار آئی شمر حرام ہمزادہ دوڑے آئی سپائی نو جھنکے تیز دور سیزادہ اس ہرامزادہ نو ایڈہ حسائے اس چابک چاہے پہلا چابک زور دینال اوٹھنو مارے آئے دوسرا مارے آئے اس اتنا مارے اوٹھ دے جس میں چو خون چلے آئے اگلا اوٹھا اپنی زبانے چاہدے مہار پیا کھاندائیں تیز کیوں نے تردہ ادھا بھو میں مر جام آؤ میں تیز نے ترسا کیوں ادھا بھو ایک میری کند تے زینب نماز پئی پر دی ماتم کراؤ او میں تیز تُرہ دھی علی دی جھاننا پاو یا زہرہ او اللہ بھو میں بستے رہو یار اتنی منظور جی جی ادھا بھو ایک میری کند تے زینب نماز پئی پر دیئے ایک بار میلوڈی کھائے وقت میرے الوے کو سارے آؤ میں دس آؤ مسلمانہ صلوک رکیتا آؤ کھینچ کھینچ کر یہ دور اتارتے رہے یہ علی کی بیٹیوں گمارتے رہے یا زہرہ